بی جے پی لیجسلیچر پارٹی لیڈر اے مہشور ایڈی نے وزیر سیول سپلائز این اتم کمار ایڈی پر الزام آیت کیا کہ وہ رائز ملر سے رشوت کے ذریعے کھٹا کردہ سو کروڑ روپے الیکشن فنڈ کے طور پر کانگریس ہائی کمان کے حوالے کی ہیں آج ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے مہشور ایڈی نے الزام آیت کیا کہ سولہ سو کروڑ روپے مالیتی دھان کو بغیر رسائت کی پروخت کیا گیا اور اتم کمار ایڈی مہکمہ سیول سپلائز کے اہلدارہ نہیں پانسو کروڑ روپے رشوت حاصل کی جس میں سے سو کروڑ روپے اتم کمار ایڈی نے حال ہی میں انتخابی فنڈز کے طور پر جنرل سیکریٹری کانگریس کے سی وینو گوپال کے حوالے کی ہیں انہوں نے الزام آیت کیا کہ اتم کمار ایڈی چیف منسٹر کے عہدے کی دوڑ میں ہیں اور پارٹی ہائی کمان کو خوش کرنے کے لیے اتم کمار ایڈی نے انتخابات کے لیے سو کروڑ روپے روانہ کی ہیں مہشور ایڈی نے حکومت پر الزام آیت کیا کہ رائز میلوں کو کسانوں سے دس سے بارہ کلو گرام دھان فی کوئنٹل اضافی وصول کرنے اجازت دی گئی انہوں نے الزام آیت کیا کہ دھان کی غیر خانونی فروخت کے ذریعے کروڑوں روپے حاصل کیے گئے انہوں نے کہا ہے کہ ریاستی حکومت کی طرف سے سالانہ تقریباً ایک اشاریہ دین سیفر میٹرک ٹن دھان کی خریدی عمل ملائی جاتی ہیں اور اگر رائز میلرز کے ذریعے دس فیصد زائد جمع کیا جائے تو یہ تیرہ ہزار میٹرک ٹن ہو جاتا ہیں محیش بریڈی نے کہا کہ اس بات سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کس خدر رقم حاصل کی گئی ہے محیش بریڈی نے کہا یہ ہے موسیقی موسیقی